نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولِهِ الكریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ صدق اللہ مولان العظيم وصدق رسولِهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُمْ کوشش کر کے غرط تھوڑا ایسا بولنا چاہیے گا جواب سلام دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم اب یہ علماء تو جانتے ہیں نا واجب ہے جواب دیں تو پھر وجوب کا دائرہ تو اس وقت مکمل ہوگا نا جب آپ کی آواز جواب بن کر میری سماعت میں بھی آئے گی نا ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اور جس دین کے نوکر ہیں اس کا نام اسلام سلامتی کا یہ عنوان ہے اس لئے اللہ نے فرما اَوْدُ خُلُو فِي السِّلْمِ قَافَ اگر آپ تھک گئے ہیں تو بہت سارے علماء مشاق چلے گئے ہیں آپ بھی چلے جائیں لیکن جتنی لئے بیٹھے ہیں کم از کم آپ کے اندر زندگی کی رمک تو ہونی شاہی ہے تو اللہ کا نام لینے میں کیا تکلیف ہے آپ کو حضرات ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کے پیار میں یہاں آئے ہیں حضرت مفتی صاحب حضرت علامہ حافظ محمد سعید صاحب اور آپ کے جتنے بھائی ہیں یہ سب تو مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں اس لئے میں بڑی ایک اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت ساری رسمی باتوں کو چھوڑ کر فتنہ و فساد کا دور ہے اگر ہم اپنا ایمان بچا سکیں تو بہت بڑی بات ہوگی ہے جن سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ تو تقریبا سارے جا جو گئے ہیں ہمارا علمیہ یہی ہے ہر آدمی خطابت کا جوبن دکھانا چاہتا ہے مزہ تب تھا آپ آج دعا کے لئے آپ آئے تھے کوئی بھی نہ جاتا کون سی قیامت آ جانی تھی کوئی رسمی کام دین میں گنجیش ہی نہیں ہے چلیے اب یہ آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے جانے کے باوجود اتنا اللہ کا نام لیں کہ یہ فیض ان کے پیچھے ان کو جا کر پکڑ لیں ذرا ہاتھ اٹھا گے اللہ کا نام لیں حضراتی ارامی اس وقت اہل سنت و جماعت کے لئے علمیہ یہ بن چکا ہے کہ ہمارے ترمیان جو گروہ بندی ہو گئی ہے ہر شخص اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں لیکن چودہ سو سال سے جو دین جس انداز میں ہمیں ملا ہے اصحاب ہوں یا اہلِ بیت ہوں حتیٰ کہ نبی کی جودیاں سیدھی کرنے والے آج ہم جیسے لوکر ہوں ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ تم ان کے بارے میں کوئی بات کرو مجھے آپ کی آواز سننے کا بڑا شوق ہے آج سے اپنے آپ کو ہم پابند کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم نے اس گندی لڑائی کا حصہ نہیں بننا ہے اللہ کو جاننا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے میں چند ہستیاں جو تشریف فرما ہے میں یہ بات اس لیے ان سے کر رہا ہوں کہ یہاں جو کاروان آپ کے والد اگرامی نے شروع کیا اور جس کے آپ سب بھائی امین ہیں اور اس امانت کو آپ صحیح لے کر چل رہے ہیں جب حضرت علامہ حافظ محمد صحیح چشنی صاحب سے میری ملقات دین بارک کے اس سنٹر میں ہوئی تو میں حیران نہیں تھا مجھے خوشی یہ تھی کہ آج سے چند سال پہلے جس ادارے کی بنیاد میں نے رکھی تھی اس کو سنبھالنے کے لیے وہ شخص آگیا ہے جو اپنی دنیا میں ایک بہت بڑا گلشن ہے میں بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں آپ صرف دھیان رکھیے گا لمبی گفتگو کا وقت نہیں رہا اب جو پہلے تھے وہ تو اپنا سبق سنا کر چلے گئے کاش ہمارے اندر یہ زوق پیدا ہو جائے کہ ہم سننے کے لیے بھی تیار ہیں اب اس وقت جو اہل سنت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے پیر کے ہاتھ چومو یا نہ چومو نبی کے در کے ہر فقیر کے ہاتھ چومو اور یہ میرے پیر صاحب ہیں یہ اس کے پیر صاحب ہیں ارے جب تک کوئی نبی کا نوکر نہیں بنتا پیر کیسے اور لفظ پیر میں سے ہی آپ کو پتا ہے یہ عربی کا تو ہے ہی نہیں بولیں تو صحیح نا عربی میں رشد سے بات شروع ہوتی ہے آپ کی آواز بھی مجھے چاہیے رشد سے مرشد بنا ہے اب ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ مرشد کی بجائے مرشد 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 ادھر چلے جاؤ رشد کا سب سے بڑا خزانہ جس کا نام ہے قرآن اسی قرآن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکن مجھے آواز نہیں آ رہی ہے خیرکن من تعلم القرآن وعلمہ آپ سب نے قرآن پڑھا تھا کبھی کسی کو پڑھا سکے ہو پڑھانے والوں نے آپ کے ساتھ شاید انسان نہیں کیا میں سمجھتا ہوں جو مشن قرآن کا یہاں سے شروع ہوا ہے یہ ہمیں دعوت یہ دے رہا ہے کہ ہر پڑھانے والا آج بھی سمجھ جائے آپ جو پڑھا سکتے ہیں قرآن صحیح پڑھا سکتے ہیں آج بھی ارادہ کر لیں نہ کہ ہم نے اپنے محلے کے دس ایسے گھروں کے اوپر دستک دے کر فیس کا مطالبہ کیے بغیر ان سے کہنا ہے آؤ قرآن سیکھ لو اور میں ان تمام علماء کو حفاظ کو قرآن کو اور ان شمع رسالت کے پروانوں کو یہ ضرور ارز کروں گا کہ میں نے ایک مسجد بنائی ہے مسجد حسین کے نام سے اور اس دربار پر بنائی ہے جس دربار کی شان یہ ہے کہ وہ دربار تو سلطان باہو کا ہے لیکن سخی سلطان باہو نے آج سے چار سو سال پہلے جب اپنے آستانے کی بنیاد رکھی تو فرمایا یہ آستانہ بنا میں رہا ہوں لیکن یہ میخانہ حسین ہے اور جو چراغ کربلا میں خون حسین سے جلے تھے میرے سلطان باہو نے فرمایا تم تو اہلِ بیعت کی تعریف کر کے چلے جاؤگے نا دین لوگوں کو نہیں سکھاؤگے اہلِ بیعت کی محبت کے عنوان پر یہ پیاسے لوگ ان لوگوں سے جا کر واز اور مجلس سنیں گے جو حسین کی شان بیان کرتے کرتے نبی کے عاشقوں کی شان میں کمی لے آئے اس لئے فرمایا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب اہلِ بیعت کیونکہ ہماری ہے مودت محبت نہیں مودت ہے بولے بسے ہی نا بولے نا اور مودت اور محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے کبھی کبھی تو محبت اتنی رسوہ ہو جاتی ہے کہ رشتوں کا تقدس ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن مودت ایک ایسا رشتہ ہے مینڈک اور مچھلی میں فرق ہی ہے مینڈک پانی سے بار جا کر مرتا نہیں ہے مچھلی بار جا کر مر جاتی ہے ہم اہلِ بیعت کے بغیر مر جائے گے لیکن اہلِ بیعت کا وہ طریقہ آپ دیکھیں جب کملی والے نے آپ کے تو ہاتھ نہیں اٹھنے سیاستدانوں کے لئے اٹھتے ہیں میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تھا ساتھ علی کا بھی اٹھایا تھا فرمایا جن کا مولا اللہ نے مجھے بنایا ہے تم لوگوں کا آج میں تم لوگوں کے لئے علی کو بھی مولا بنا رہا ہوں لیکن میں نے علی کو دیکھا مولا بنے لیکن صدیقِ اکبر سے آگے نہیں نکلے فاروقِ عاظم سے آگے نہیں نکلے جو فرقے اور جو مذاہب اور جو گروہ بن رہی ہیں مولا علی کے نام پر لوگ بناتے ہیں کبھی مولا علی سے تو پوچھیں آپ کو پکا رہنا ہے اہلِ بیعت سے صرف محبت نہ کریں مبدت کریں صرف ہاتھ نہ چومیں یہ بھی جا کر پتا کیا کریں خاندان کے اس گھرانے میں کتنی بیوائیں ہیں کتنے بچے یتیم ہیں آپ تو ہاتھ چوم کر چلے جاتے ہیں لیکن اس گھر میں کھانا نہیں پکتا ہمیں میں انشاءاللہ پھر کسی وقت ضرور حاضر ہوں گا چونکہ بالکل نماز کا بھی وقت ہے اور یہی سب سے بڑی ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ جب وقت نہیں ہوتا تو ظاہرِ وقت ہوتا ہے حضرت محرش صاحب حضرت علامہ حافظ محمد سعید صاحب اور اس خانوادے کے جتنے لوگ ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو قرآن کا کام یہاں سے ہوا ہے اور جو مدینے والے آقا کے عشق کا سامان یہاں سے ہو ہیں آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کے ناروں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں یہ اتنا بڑا مرکز پورا شہر مل جائے تو نہیں بنا سکتا صرف اس کی حفاظت کر لیں صرف اس کے ساتھ جڑ جاؤ بولو ذرا اس کے ساتھ جڑ جاؤ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جھنڈہ اٹھا لوں نہیں تو پھر اس محلے سے کہیں اور چلے جاؤ اگر اللہ نے تمہارے محلے میں تمہاری گلی میں تمہارے روڈ پر تمہارے شہر میں ایک مرکز عشق و مستی بنا دیا ہے اب آپ سے جو چند علماء بیٹھے ہیں اس میں میری گزارش ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو اب نئی صف بنیاں ہو رہی ہیں ان کا حصہ نہ بنے اور وہ جو چودہ سو سال سے جن جن کو مدینے والے نے بیان کیا ہے نام لے لے کر بیان کیا ہے ہمیں رسول اللہ کی باتوں میں شعوری طور پر داخل ہونے کی ضرورت ہے نہ کہ چودہ صدیوں کے بعد جنہوں نے نہ علی سے محبت کی ہے نہ علی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی توقعات نہیں رکھنی چاہیے ہم فرقہ نہیں ہیں بولیں ذرا جو یارس اللہ کہنے والا دونوں ہاتھ اٹھا کر یارس اللہ کہے آپ کے آباؤ اجداد بھی یارس اللہ والے تھے اور آج کا سب سے بڑا نعرہ ہے تاج دار ختم نبوت آج کا سب سے بڑا نعرہ ہے غلامی رسول میں آباز نہیں آئی مجھے غلامی رسول میں آج دار ختم نبوت ایک پوری لائن آف ایکشن موجود ہے ایک پورا طریقہ کار موجود ہے جو صحابہ نے بنایا ہوگا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے جو سلطان باہو نے راستہ دکھایا ہوگا اس جیسا کوئی راستہ ہو سکتا ہے جو غوث پاک نے سمجھایا ہوگا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے جو تاج دار گولر نے فرمایا ہوگا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے تو آپ کو نئے نئے راستے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جہاں بات کملی والے کی آج ہے اور جہاں کملی والے کے صوبت رکھنے والوں کی آج ہے پھر وہاں یہ تفریق کیسے ہو سکتی ہے یہ آل ہے یا صاحب ہیں ارے کیا حسین نبی کے کندوں پہ چڑھ کے صاحبی نہیں بنے جو ایک ہیں انہیں دو کیوں بنایا جا رہے ہیں حضرات اسے کے ساتھ میں گجنہ والا کے خیور علماء سے حض کرنا چاہتا ہوں یہاں آج بھی بڑی سٹنٹ ہے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں لیکن ایک دور میں بہت پہلے ایک جماعت ہوتی تھی سنی فورس اگر آپ سے ہو سکے نا وہ نام نہ بھی استعمال کرے اس انداز میں اس انداز میں ہے مگر نہ ہونے کے برابر ہے جیسے ہم نہ ہونے کے برابر تو اس طرح اگر اسی آئیڈیالوجی کو لے کر اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور یا رسول اللہ کہنے والوں کے لیے لا عمل دینے کے لیے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں نا میں کہتا ہوں مدینے والے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کرو اور نامو سے مصطفیٰ اور نامو سے صحابہ اور نامو سے اہلِ بیعت اور نامو سے اولیاء اور نامو سے علماء پر کام کرنے کا اور اید کرو واقعی بطابنا مصطفیٰ مصطفیٰ